دائی جتو احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں محترم انبر شعور صاحب کو انبر شعور کراچی سے تشریف لائیں ارس کیا ہے کہ تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی کیا کہنے تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی مو پہ کالک ضرور ملوالی کیا کہنے مو پہ کالک ضرور ملوالی اپنی فرد عمل سے آہ نہ کی کیا کہنے مو پہ کالک ضرور ملوالی اپنی فرد عمل سیاہ نہ کی دائمی زندگی کے لالچ میں سماعت فرمائیں دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی کیا کہنے سوال اللہ سوال اللہ دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی اور کوئی غزل صرف اس کے ہونٹ وہی والی کمال کا شہر ہے آپ سماتھ رمائے اچھا کہ یہ ہمارے سنویدل صاحب بیٹھے ہیں ابھی نہیں تقریب ہی کی اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ صرف اس کے ہونٹ کاغس پر بنا دیتا ہوں میں کیا کہنے ہیں صرف اس کے ہونٹ کاغس پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہسی اپنی جگہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں صرف اس کے ہونٹ صرف اس کے ہونٹ کاغس پر بنا دیتا ہوں میں ہماری شاہد اب ابھی بیٹھیں یہ ہے صرف اس کے ہونٹ کاغس پر بڑھا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہسی اپنی جگہ بھئی آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تاکہ میں سناؤں وہ کبھی آگ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے آج تک دیکھ رہا ہوں ہوں انہیں حیرانی سے وہ کبھی آگ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے آج تک دیکھ رہا ہوں انہیں حیرانی سے ہم میں بعد میں پھر ذہنے دلوں گا بھائی انبر شعور کو یہ اس عالم میں ہیں کہ جہاں کچھ یاد رکھنا کفر کے برابر ہوتا ہے مقصوص لب و لہجے کے منفرد شاعر محترم خامخہ حیدر آبادی صاحب تشریف بومبے سے لائے ہیں سماء فرمائیے شکریہ جناب سگلی ادا حضر چند خطات آپ کی نظر کروں گا اس کے بعد غزل ہوگی فتح سنی ہے کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے مگر خوشیوں سے موہ کو موڑ لینا بھی ہماقت ہے ذرافت خامخا فن ہی نہیں ہے ایک سعادت ہے ہسا کر غم کسی کے باٹ لینا بھی عبادت ہے کیا کہنے شکریہ ایک اور قطع کہ شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں یوں نشات انگیز لمحوں کو بھی چن لیتا ہوں میں اور جب بھی اچھی شاعری سننے کو جی چاہے میرا جب بھی اچھی شاعری سننے کو جی چاہے میرا لکھ کے ایک تازہ غزل خود پڑھ کے سن لیتا ہوں میں ایک اور قطع کہ سب زخم خود بھریں گے بھرے گا کوئی نہیں سب زخم خود بھریں گے بھرے گا کوئی نہیں مرنے سے پہلے قدر کرے گا کوئی نہیں اور تلوار گر ہوا میں چلا ہوگے خامخواہ بازو تھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں سب زخم خود بھریں گے بھرے گا کوئی نہیں مرنے سے پہلے قدر کرے گا کوئی نہیں تلوار گر ہوا میں چلا ہوگے خامخواہ بازو تھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں دو قطعات اور ہیں ظلفوں سے متعلق خواتین سے معذرت کے ساتھ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ظلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے کیا کہنے بابا بابا کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ظلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے اس کے برعکس اور ایک قطع ہے درہا اُلٹا معاملہ ہے برداشت کر لیں دل اپنا کیسے فستا بھلا ظلف یار میں دل اپنا کیسے فستا بھلا ظلف یار میں موسم خضا کا سر پہ تھا فصل بہار میں واہ کس علیق ہے سوالہ زبانہ دل اپنا کیسے فستا بھلا ظلف یار میں موسم خضا کا سر پہ تھا فصل بہار میں اور ظلف دراز مانگ کے لائے تھے چار بال دو آرزوں میں جھڑ گئے دو انتظار میں دل اپنا کیسے فستا بھلا ظلف یار میں موسم خضا کا سر پہ تھا فصل بہار میں اور ظلف دراز مانگ کے لائے تھے چار بال دو آرزوں میں جھڑ گئے دو انتظار میں سوچتا ہی رہا افسانہ بنوں یا نہ بنوں سوچتا ہی رہا افسانہ بنوں یا نہ بنوں سامنے شمہ ہے پروانہ بنوں یا نہ بنوں کر کے میک اپ جو وہ آئیں تو یہ پوچھا میں نے کہ یہ کیا حکم ہے دیوانہ بنوں یا نہ بنوں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ حال ہی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا ہوں اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے ایک قطع میں عرض کروں گا کہ میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے کام لینے کا ہنر آیا تو کب آیا ہے میں وظیفے پہ سبک دوش ہوا تو بولی کام کرنے کا صحیح وقت تو اب آیا ہے اور صحیح بھی بہت ہوا ہے بیکار سب بحث ہے قطع ہیں کچھ سمات فرمائیں کہ بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد پچتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا اڑتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کیا کہنے ہیں بہت 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 جی شکریہ عرض کرتا ہوں ابھی بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد پچتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہوں تو کس سے کہوں دے چکا دعائی بھی قابل اگر خطا ہے کہ کہوں تو کس سے کہوں دے چکا دعائی بھی سنے گا کون میری سو گئی خدای بھی میرا مکان جلانے جو لوگ آئے ہیں مجھی سے مانگ رہے ہیں دیا سلائی بھی کیا کہیں میرا مکان جلانے جو لوگ آئے ہیں مجھی سے مانگ رہے ہیں دیا سلائی بھی میں نے بیگم سے کہا کیوں سچ کو افسانہ کہیں میں نے بیگم سے کہا کیوں سچ کو افسانہ کہیں آؤ ہم ایک دوسرے کو شمع پروانہ کہیں آؤ ہم ایک دوسرے کو شمع پروانہ کہیں چڑکے بولیں خامخا باتیں نہ ایسی کیجئے لوگ سن پائیں تو دونوں ہی کو دیوانہ کہیں ایک اور قطع ہے کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں اور نہیں معلوم کیوں آتا تھا کنکر ہر نوالے میں خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں کیا کہنے خدا بخشے بہت بہت شکریہ دو خطے اور برداشت کر لیں کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو خامخا خود کو غم و رنج کا آدھی کر لو خود کشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو کمارہ کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا لگا کر دعو پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی لگا کر دعو پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا آخری خطا ہے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا دوسری شادیوی کر لیجئے پہلی بہت پرانی ہے نہیں پڑی رہے گی میں نے کہا کہ لاؤ میری کس لیے بڑھاتے ہو لاؤ میری کس لیے بڑھاتے ہو ایک نکاح اور کیوں پڑھاتے ہو جس نے پہلے ہی خودکشی کی ہے اس کو سولی پہ کیوں چڑھاتے ہو کیا کہنے کیا کہنے بہت بہت شکریہ آئیے غزل پیش خدمت ہے کہ لکھانے لکھانے نام سچے عاشقوں میں جب بھی ہم نکلے لکھانے نام سچے عاشقوں میں جب بھی ہم نکلے ہماری راہ میں ظلفوں کی طرح پیچ و خم نکلے یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچائیں گے یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچائیں گے مگر جب وقت آیا تو نہ وہ نکلی نہ ہم نکلے مگر جب وقت آیا تو نہ وہ نکلی نہ ہم نکلے اور سنا ہے راستے ہی میں پولیس نے دھر لیا ان کو ہمارے دل پہ جب کرنے کو وہ مشق ستم نکلے اور دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی کئی پسٹول نخروں کے کئی غصے کے بم نکلے اور جھگڑ کر جب کہا بیگم نے ہم سے گھر سے جانے کو جھگڑ کر جب کہا بیگم نے ہم سے گھر سے جانے کو بہت بے عاب روح ہو کر خود اپنے گھر سے ہم نکلے ہمارا حوصلہ تو دیکھئے ہمارا حوصلہ تو دیکھئے کہ لنچ کھاتے ہی نہیں لوٹیں گے اب ہم شام تک کھا کر قسم نکلے ہمارا حوصلہ تو دیکھئے کہ لنچ کھاتے ہی نہیں لوٹیں گے اب ہم شام تک کھا کر قسم نکلے مگر جب شام سے پہلے ہی بھوکے پیٹ لوٹ آئے وہ تانہ دے کے بولیں آپ تو ثابت قدم نکلے کیا کہنے ہیں اور زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہساتے ہیں زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہساتے ہیں کریدہ جب بھی دل ان کا ہزاروں غم ہی غم نکلے مقتہ ملاحظہ فرمائیے کہ بڑھا پے میں بھی میری خامخہ ہے آخری خواہش بڑھا پے میں یہ میری خامخہ ہے آخری خواہش ہو گھر میں بیویاں اتنی کہ ہر بیوی پہ دم نکلے بہت شکریہ بڑی نواز یہ فرمائے انشاءاللہ پھر دھری شکریہ شکریہ بڑی محبت ہے آپ کی کمال صاحب کے ہر بیوی کو دیکھ کے دم نکلے کیا اچھا کا ہے آپ نے صاحب حیدر آبادی لہجے کی فرمائش ہوئی ہے یہ تازہ غزل آپ کی نظر کروں گا حیدر آبادی لبو لہجہ ہے مخصوص وہ آپ کی نظر کرتا ہوں پہلے اس میں ایک چوہ سن لیجے حضربادی چوہ سنیے جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی ہوئے ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی یہ شیر و شائری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے کسی کو راس آتی ہے کسی کو راس نہیں آتی ایک اور خطہ کہ میں ہوں دیئے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہوں ہمارے ہاں ذرا شارٹ فرم میں گفتگو ہوتی ہے رہا ہوں کو رہوں کر دیتے ہیں وقت بچتا ہے اور کچھ نہیں وقت بچتا ہے دار میں ہوں دیئے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہوں بیوی کے واسطے میں ایک سوت کو ترس رہوں اور شادی کے بعد میرا شادی کے بعد میرا یہ حال ہو گیا ہے آبے حیات پیلے کو موت کو ترس رہوں دیکھیں ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نہیں کو ہم لوگ نککو کہتے ہیں نککو در اچھا لگتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو سنیے غزل ہے کہ گئی جوانی جانے دیو تم اس کے پچھے دوڑوں نکو گئی جوانی جانے دیو تم اس کے پچھے دوڑوں نکو دیکھو ہوندے مو گر جائیں گے چلتی گاڑی پکڑو نکو منزل کو گر پانا ہے تو چال کو اپنی تیز کرو تم گھوڑے کی رفتار سے بھاگو ہتی جیسا دوڑوں نکو اس میں ایک عجیب ساشیر ہو گیا تھوڑی سنجیدگی ہے کہ تلووں میں تھنڈک پڑ گئی تو آنکھیاں نین سے بند ہو جاتے ہیں چلتے چلتے سو جائیں گے تم پاؤں کے چھالے پھوڑو نکو تلووں میں تھنڈک پڑ گئی تو آنکھیاں نین سے بند ہو جاتے ہیں چلتے چلتے سو جائیں گے تم پاؤں کے چھالے پھوڑو نکو ان موں میں پانی ڈالے تک جان تمہاری نہیں نکلیں گی ان موں میں پانی ڈالے تک جان تمہاری نہیں نکلیں گی کئیسی بھی رہنے دو یارو بیوی سے تم جھگڑو نکو تم بھی غصے میں آگے تو بنتے آئے سو کام بگڑتے ہیں بیوی غصہ لاکھ دکھائے تم ہتے سے اکڑو نکو پاس پڑوس کے مرغے میری مرغی کو تنگ کرتے رہتے ہیں پاس پڑوس کے مرغے میری مرغی کو تنگ کرتے رہتے ہیں گھر والی کو بول دیوں میں اس کو باہر چھوڑو نکو سارے ہمسائیوں کو بولوں سارے ہمسائیوں کو بولوں میری مرغی باہر رہ تک بان کے رکھو سب مرغوں کو ان کو کھلا چھوڑو نکو بیوی بولی ہولے ہو گئیں بیوی بولی ہولے ہو گئیں مرغوں کو تم بند کو رکھ رہیں مرغی انڈا نہیں دی دو تم میرے اوپر بھگڑو نکو شکریہ شکریہ تھکو آئیوں اب سونے دو مٹھے چمٹیاں تھوڑو نکو پانی غلہ اور ہوا بھی صاف ملیں گی تم بولے تھے پانی غلہ اور ہوا بھی صاف ملیں گی تم بولے تھے زہر بھی اصلی نہیں مل رہا ہے تم خالی پڑیاں چھوڑو نکو شیرہ پڑکو شیرہ پڑکو خالی ہاتھ آیا تو بیوی چڑکو بولی شیرہ پڑکو خالی ہاتھ آیا تو بیوی چڑکو بولی تھککو آئی نا کھاکو سو جاؤ اب میرے کچھ چھڑو نکو مقتہ ہے کہ ساٹھ سے اوپر ہو کو بھی تم بے ناہک کئی کو بل کھا رہیں ساٹھ سے اوپر ہو کو بھی تم بے ناہک کئی کو بل کھا رہیں آج مرے کل دوسرا دن ہے خامخہ تم اکڑو نکو بہت بہت شکریہ نوازی شکریہ خواتین و حضرات انتہائی احترام کے ساتھ اب دعوت کلام دے رہا ہوں محترم رئیس رام پوری صاحب کو ان کے کلام میں آپ بے انتہا وہ خوبیاں وہ محاسن جو اردو غدل سے وابستہ ہیں سب کچھ آپ پائیں گے بے انتہا خوبصورت لبو لہجے کے شاعر محترم رئیس رام پوری صاحب پہلی بار میری دعوت پہ دبائی تشریف لائے ہیں سماعت فرمائیے اجازت ہے چند اشار سماعت فرمائے خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا کسی کم ظرف سے یاری نہ کرنا جا کہنے سماعت فرمائے خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا سماعت فرمائے کسی کم ظرف سے یاری نہ کرنا اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو کسی کی بھی دلازاری نہ کرنا خوصلہ افضائی ہے اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو کسی کی بھی دلازاری نہ کرنا اگر توفیق ہو سچ بولنے کی اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرف داری نہ کرنا سبانہ سبانہ پھر اتا ہو سبانہ سبانہ کیا اچھا فرمائے خوصلہ اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرف داری نہ کرنا اور تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا آخری شیئرز کر رہا ہوں کہانا کسی کے ساتھ کر لینا عبادت ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا کیا کہنے کسی کے ساتھ کر لینا ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا کیا سائب مشورہ ہے سبانہ سبانہ ایک نماز خوصلہ اوزائی ایک مختصر سی غدل اور مختصر بہر میں ملاعظہ فرمائیں خوصلہ اوزائی سب کے لئے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو سب کے لئے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو سب کے لئے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو ان کو تو ان کو مجھ سے زید ہے کہ میرا کہا نہ ہو ان کو تو مجھ سے زید ہے کہ میرا کہا نہ ہو سب کے لئے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو ان کو تو مجھ سے زید ہے کہ میرا کہا نہ ہو ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو ہر ایک سے پوچھتا بھی ہوں ان کا پتا مگر ہر ایک سے پوچھتا بھی ہوں ان کا پتا مگر دل یہ بھی چاہتا ہے کسی کو پتا نہ ہو دل یہ بھی چاہتا ہے کسی کو پتا نہ ہو میری نظر کی بات سمجھ کر کہیں رئیس میری نظر کی بات سمجھ کر کہیں رئیس ہر وقت ان کے سامنے اب آئی نہ نہ ہو کیا کہنے ہر وقت ان کے سامنے اب آئی نہ نہ ہو سب کے لئے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو ان کو تو مجھ سے زید ہے کہ میرا کہانہ ہو بس آپ نوازے اولادہ فرمائے وہ زباں سے تو نہیں بولیں گے ملائے رہا فرمائے جی وہ زباں سے تو نہیں بولیں گے وہ زباں سے تو نہیں بولیں گے مسئلے آنکھوں سے حل ہو لیں گے مسئلے آنکھوں سے حل ہو لیں گے شب کا سن ناٹا ہے تنہائی ہے غم نہیں جاگے تو ہم سو لیں گے آپ دل سے ہمیں آواز تو دیں آپ کے ساتھ بھی ہو لیں گے آپ کے ساتھ بھی ہو لیں گے اوفو شرما کے کسی کا کہنا جاؤ ہم تم سے نہیں بولیں گے جاؤ ہم تم سے نہیں بولیں گے آپ ہو جائیں گے ناراض رئیس آپ ہو جائیں گے ناراض رئیس آپ کے راز اگر کھولیں گے مہترم مہترم ازہر جاوید صاحب تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک نظم ارز کرتا ہوں نظم کا انوان ہے پیغام ابھی فون کی ایک گھنٹی بجی تھی ابھی فون کی ایک گھنٹی بجی تھی بہت مسترب ہو کے چونگا اٹھایا بہت شوق سے میں نے بہت مسترب ہو کے چونگا اٹھایا بہت شوق سے میں نے حسب روایت جی ازہر کہا تھا مگر اس طرف خامشی چھا رہی تھی سدا سانس کی تھی نہ اس کی مہک تھی نہ اس کے تکلم کی کوئی کھنک تھی نہ ہونٹوں کا کوئی تبسم کھلا تھا نہ ہونٹوں کا کوئی ترنم کھلا تھا نہ لہجے کا کوئی تبسم ملا تھا فقط ریڈیو کی صدا آ رہی تھی لطا داستانِ علمگا رہی تھی نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں مگر کیا کریں اپنی راہیں جدا ہیں فقط ریڈیو کی صدا آ رہی تھی لطا داستانِ علمگا رہی تھی نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں مگر کیا کریں اپنی راہیں جدا ہیں ایک غزل کے کچھ شیر عرض کرتا ہوں کسی دن یوں بھی کرنا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سہراب کر جانا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سہراب کر جانا میرے دامن میں اپنے پیار کی خیرات بھر جانا کسی دن یوں بھی کرنا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سہراب کر جانا میرے دامن میں اپنے پیار کی خیرات بھر جانا کبھی یہ سوچنا اس کو سمیتے اپنی باہوں میں کبھی یہ سوچنا اس کو سمیتے اپنی باہوں میں آپ ڈر جانا کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا نہیں انصاف ہر الزام اس کے سر پہ دھر جانا نہیں انصاف ہر الزام اس کے نام دھر جانا کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے فلٹ کر اپنے گھر جانا کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ پہاڑوں سے چشمیں کس طرح پھوٹتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے بھی اور سمادی فرمائیں گے محترم سورج نرائن صاحب سے غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چین کر میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چین کر ایک بچے کی طرح مجھ کو خفا رکھا گیا میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چین کر ایک بچے کی طرح مجھ کو خفا رکھا گیا ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے آئینے کے سامنے کیوں آئینہ رکھا گیا ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے آئینے کے سامنے کیوں آئینہ رکھا گیا اور ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی سب کی سب چیزوں کا بھاؤ ایک سا رکھا گیا ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی سب کی سب چیزوں کا بھاؤ ایک سا رکھا گیا اور باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھی زردیاں باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھی زردیاں اور تھے جہاں پر زخم وہ حصہ ہرا رکھا گیا باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھی زردیاں اور تھے جہاں پر زخم وہ حصہ ہرا رکھا گیا یہ ایک شیر حضرت امام علیہ السلام کی نظر ہے رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی تند توفاں کے مقابل ایک دیا رکھا گیا کیا کہنے کیا کہنے سوالہ زبان رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی تند توفاں کے مقابل ایک دیا رکھا گیا پہلے گن گن کر کفص میں سارے پر کاتے گئے پہلے گن گن کر کفص میں سارے پر کاتے گئے اور پھر سفر کے واسطے لمبا خلا رکھا گیا پہلے گن گن کر کفص میں سارے پر کاتے گئے اور پھر سفر کے واسطے لمبا خلا رکھا گیا اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے ہجر کے دکھ میں اسے کیوں مبتلا رکھا گیا اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے ہجر کے دکھ میں اسے کیوں مبتلا رکھا گیا سامین دوسری غزل کے اشار پیش نظر ہیں ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اماں ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اماں تھی رہائش کی عجب درپیش الجن شہر میں ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اماں تھی رہائش کی عجب درپیش الجن شہر میں اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان اور میرے پیروں میں تھی سڑکوں کی جھانجن شہر میں اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان اور میرے پیروں میں تھی سڑکوں کی جھانجن شہر میں شیر عرصہ ہے کہ پھول سب خموش کلیاں گنگ دیکھے خار چپ پھول سب خموش کلیاں چپ کلیاں گنگ دیکھے خار چپ چل چلاتی دھوپ میں کل ہو گیا گلزار چپ پھول سب خموش کلیاں گنگ دیکھے خار چپ چل چلاتی دھوپ میں کل ہو گیا گلزار چپ ایک خواہش دل کے اندر ہو گئی شل اس طرح ایک خواہش دل کے اندر ہو گئی شل اس طرح جیسے وقت مرگ ہو جاتا ہے ایک بیمار چپ ایک خواہش دل کے اندر ہو گئی شل اس طرح جیسے وقت مرگ ہو جاتا ہے ایک بیمار چپ تو وہ افسانہ جسے پندار گویائی ملا تو وہ افسانہ جسے پندار گویائی ملا اور میں ایسی کہانی جس کا ہر کردار چپ کیا کہنے تو وہ افسانہ جسے پندار گویائی ملا اور میں ایسی کہانی جس کا ہر کردار چپ بہرہا ہے سوچ کے موں سے برابر اکلہو بہرہا ہے سوچ کے موں سے برابر اکلہو ہو نہ جائے میرے اندر کا کہیں فنکار چپ تازہ غزنوں کے میرے اور آپ کے مقروض ہیں خوادین و حضرات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب سوچ کے مقروض ہیں حضرات میں پیش کرتا ہوں خیال نہیں آتا کہ اب کیا اس وقت پڑھوں اصل میں اتنا کچھ گزر جاتا ہے اور جب بہت کچھ بیچ جائے تو اس کے بعد کیسے غزل ہو سکتی ہے شاید وہ میں پیش کرتا ہوں دیکھیں آپ کیا ہے جو قرض شہر جان آج ادا ہو یا نہ ہو کیا ہے جو قرض شہر جان آج ادا ہو یا نہ ہو آگ لگی ہو یا نہیں خون بہا ہو یا نہ ہو کیا ہے جو قرض شہر جان آج ادا ہو یا نہ ہو کیا ہے جو قرض شہر جان آج زخم ہی زخم کھل اٹھے میری تو کشت جان آج زخم ہی زخم کھل اٹھے اب مجھے کیا کہ سہن میں پھول کھلا ہو یا نہ ہو اب مجھے کیا کہ سہن میں کیا کہنے میری تو کشت جان آج زخم ہی زخم کھل اٹھے اب مجھے کیا کہ سہن میں پھول کھلا ہو یا نہ ہو اب مجھے کیا کہ سہن میں پھول کھلا ہو یا نہ ہو سلیم شیر دیکھو جی عرصہ شوق میں نہیں فرصت پیش و پس کا وہم عرصہ شوق میں نہیں فرصت پیش و پس کا وہم زخم طلب رہیں گے ہم زخم ملا ہو یا نہ ہو زخم طلب رہیں گے ہم زخم طلب رہیں گے ہم زخم ملا ہو یا نہ ہو ہم نے تو ماجرہ غم برسر عام کہہ دیا ہم نے تو ماجرہ غم برسر عام کہہ دیا عشق بہیں ہو یا نہیں شور اٹھا ہو یا نہ ہو عشق بہیں ہو یا نہیں شور اٹھا ہو یا نہ ہو اس کو تو تازہ کاریو زخم گری کا شوق ہے اس کو تو تازہ کاریو زخم گری کا شوق ہے زخم دبے ہو یا نہیں درد تھما ہو یا نہ ہو زخم دبے ہو یا نہیں درد تھما ہو یا نہ ہو محرم راز ہے ہوا فاش ہے سارا ماجرہ محرم راز ہے ہوا فاش ہے سارا ماجرہ اس نے کہا ہو یا نہیں ہم نے سنا ہو یا نہ ہو محرم راز ہے ہوا فاش ہے سارا ماجرہ اس نے کہا ہو یا نہیں ہم نے سنا ہو یا نہ ہو اس نے کہا اس کے تو ہے نصیب میں شب نظری و جانکنی اس کے تو ہے نصیب میں شب نظری و جانکنی بھڑکے ہے ہوا تیز ہوا ہو یا نہ ہو بھڑکے ہے ہوا کیا کہیں بھڑکے ہے ہوا اب بھڑکے ہے ہوا جانکنی بھڑکے ہے خود چراغ شوف تیز ہوا ہو یا نہ ہو ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے اب یہ نصیب شہر ہے جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو اب یہ نصیب ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے اب یہ نصیب شہر ہے جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو اب یہ نصیب شہر ہے جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو آخری شہر سمات فرما لیجئے اس کی گلی سے آج تو گزرے تھے سربدست ہم اس کی گلی سے آج تو گزرے تھے سربدست ہم اس نے بیق نگاہ شو دیکھ لیا ہو یا نہ ہو اس نے بیق سبانہ 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 نہ ہو کیا ہے جو قرض شہر جان آج ادا ہو یا نہ ہو آگ لگی ہو یا نہیں خون بہا ہو یا نہ ہو آرہ بہت بہت قرآنی یہ بہت سن چکے سب چند شیر اور سمات فرما لیجئے یہ میں نے غزل پڑھی میرے خال میں آٹھ دس اشار تھے یہ دو غزلوں کے برابر تھے تو کافی تھا چند شیر اور سن لیجئے ملاحظہ فرما لیجئے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے بے دلی سے ہسنے کو بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے غم سے جلتے چہروں کو خوش دلی نہ سمجھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے شیر اور ملاحظہ فرمائے ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے گاہا گاہا وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں گاہا گاہا وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے لاکھ خوش گما دنیا باہمی تعلق کو لاکھ خوش گما دنیا باہمی تعلق کو دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے آگو دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے آخری شریہ سن لیجے میں اجازت چاہوں گا آپ کی محبت کا بہت شکریہ خاک کرنے والوں کی دیکھیں کیا عجیب خواہش ہے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جا خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے بڑی محبت آج 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 بے دلیجا